امان کی بنیاد ہے آپ بھی اللہ کے رسول ہیں میں بھی اللہ کا رسول ہوں اس دنیا میں آدھی دنیا میں آپ نبوت کرو آدھی دنیا میں میں نبوت کرتا ہوں خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیہ حمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا آپ کی طبیعت نساز ہوئی آپ کا وصال ہو گیا جو سب سے پہلا قام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خالد بن ولید کو لشکر جرار دے کر اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اس فوج میں ان سپاہیوں میں ان مجاہدوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی عورتوں کو جنگ میں جانے کی ممانت ہو چکی تھی اس عورت نے آر آ کے عرض کی یا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے رسول پاک نے مسلمہ کذاب کے نام پہ خط لکھا تھا اور اسو لے جانے والا کوئی نہ تھا میں نے اپنے بچے پیش کیے تھے کہ جا کر یہ خط پہنچاؤ وہ اتنا زلیل انسان تھا اتنا کمینہ انسان تھا سفارتکار کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی پیامبر پیغام لے کر جانے والے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس نے میرے دونوں بچوں کو شہید کیا ان کے ناک کاٹے ان کے کان کاٹے ان کے ہونٹ کاٹے ان کی شرمگاہ کاٹ لیں اور ایک پوٹنی بنا کر رسول پاک کی خدمت میں بھیگ دی میں نے عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں جب اس کے خلاص جہاد ہو تو مجھے جادت دی جائے تاکہ میں بھی اس پہ شرکت کروں میں اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنے ماؤں سرد کرنا چاہتا ہوں کوئی مہاد ایسا نہیں جہاں عورت نے نبی پاک کے دین کی خدمت نہ کی میرے محبوب پاک نے فرمایا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں بعد میں عورتوں میں عورتوں کو جنگ میں جانے سے روک دیا گیا لیکن جب سیدنا استیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کافلہ تیار کیا مجاہدوں کا گروہ تیار کیا اس عورت میں جا کر رسول پاک کی بات ارز کی مجاہد نے اجازت دی تھی سیدنا استیق اکبر فرماتے ہیں جس کو خدا کا محبوب اجازت دے صدیق اکبر کس ماں کا بچہ ہے تو اسے روکیں آپ جائیں اس لشکر میں دو شکاری دو شکاری ایک شکار کے در پہ تھے اور وہ یہ جھوٹا نبی مسلمہ کا ذات تھا ایک یہ عورت نبی پاک کی اصابیہ اور دوسرا حضرت ویشی رضی اللہ تعالی آپ اپنے بچوں کا بدرہ لینے آئیں جھوٹے نبی کو قتل کرنے آئیں حضرت ویشی رضی اللہ تعالی سرمانے لگے میں نے اللہ کے محبوب کو دکھ دیا ہے کہ ان کے چچا محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کو شہید کیا تھا اور میرے نبی پاک کا دشمن اسے قتل کر کے میں نبی پاک کو خوش کرنا چاہتا ہوں دونوں گئے ایک ہی شکار پر دونوں کی نظر ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں ویشی نے اپنا نیزہ تولا اس کے سامنے مسلمہ کا ذات تھا اپنا نیزہ تولا اور در وہ اللہ کی بندی نبی پاک کی اصابیہ تلوار سونت کی وہ بھی چھٹی عقاب کی نگاہ اللہ کے شیروں نے آگے بڑھ کر ادھر نیزہ کے لگا ادھر آپ کی تلوار پڑی اور اس رسول پاک کی دشمن کو قتل کر دیا گیا واسط جہنم کر دیا گیا یہ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے موسیقی 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 موسیقی